میرا نام محمد نبیل ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں اور تھلیسیمیا ایک بیماری ہے اس کی اویرنس دینے کے لیے میں بائیک پہ ٹور کر رہا ہوں موٹر سیکل پہ اور میں لاہور سے ساتھ کابات کراچی تک مطلب یہ سارے راستے جتنے بھی ساہیوال ملتان اور یہ ساری جتنے بھی شہر آتے ہیں وہ سب میں میں گیا ہوں تھلیسیمیا کی اویرنس دی ہے پھر اس کے بعد کراچی تک سکھر وغیرہ سارے رانیپور یہ ساری جگہوں پہ اس کے بعد میں کوئٹہ گیا ہوں راستے میں خوزدار وغیرہ سارا کرتے ہوئے اب میں آپ لوگوں کے پاس یہاں آیا ہوں آپ لوگوں میں سے کوئی جانتے ہیں تھلیسیمیا بیماری کو کتنے لوگ جانتے ہیں ہاتھ کڑکرے کیا ہے تھلیسیمیا بائیوالتک 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 او میں انجانیان تھلیسیمیا جو ہے وہ انیمیا کی ایک قسم ہے جو خون کی کمی جو بھائی بتا رہے ہیں نا اس میں ایک قسم ہے یہ تھلیسیمیا ایک لا الاج بیماری ہے جو تھلیسیمیا میجر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اٹھارہ مہینے یا دو سال کا جب وہ ہوتا ہے تب اس میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب اس کا وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو خون کی بودل لگا دیتے ہیں اور تب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ تھلیسیمیا میجر کا شکار ہے تھلیسیمیا میجر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کو ساری زندگی تک تا حیات جب تک وہ زندہ ہیں ان کو خون لگتا رہتا ہے اور ساتھ میں ان کی میڈیسن بھی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے جو ان کا عمر کے ساتھ ساتھ ان کا جو خون ہے وہ ان کو زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے پہلے ایک بطل لگتی ہے پھر آئیس سے دو تین اور چار تک جلی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک انجیکشن لگتا ہے جو ہفتے میں پانچ دن لگتا ہے اور وہ دس دس گھنٹے تک وہ جو انجیکشن ہے وہ لگا رہتا ہے بچے وہ دس دس گھنٹے تک لگا رہتا ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ بڑی سیریس بات ہے جن گھر جن گھروں میں تھلیسیمیا میجر کے بچے ہیں آپ ایک دفعہ وہ جگہ وزٹ کر کر رہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی سیریس بیماری ہے جیسے کینسر ہے نا یہ بھی اس سے بلکہ بڑھ کر یہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے پاس اتنی دور سے آئے ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اس سے بچنا کیسے ہے اس کی پریونشن یہ ہے کہ جو تھلیسیمیا میجر ہے وہ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں کیا ہوتا ہے یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں یہ تھلیسیمیا مائنر تھلیسیمیا مائنر اصل میں بیماری نہیں سمجھے جاتی ہے تھلیسیمیا مائنر یہ سمجھلے ایک جراسیم ہے جو آپ کی جسم میں ہے اور وہ جراسیم پتہ نہیں جلتے جس کے اندر ہیں اس کو نہیں پتہ چلے گا وہ اپنی زندگی نارمل گزار رہا ہوگا لیکن اگر دو تھلیسیمیا مائنر کی شادی ہو جائے تو ان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں پچیس پرسن چانسز ہوتے ہیں کہ تھلیسیمیا میجر بچہ پیدا ہو جائے تو میں جو آپ لوگوں کے پاس یہاں آیا ہوں اور پورے پاکستان میں جو کالجز میں میں بتا رہا ہوں کالجز کو میں اس لئے ٹارگٹ کر رہا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ آپ ینگ بچے ہو ابھی کچھ سالوں میں آپ کی شادی ہوگی تو آپ لوگوں کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر بچے کو ہر لڑکے کو یہ پتہ ہو کہ کہیں اس میں خدا نہ خاصتہ تھلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے کیونکہ تھلیسیمیا مائنر ایسے نہیں پتا جلتا جب تک آپ بلڈ ٹیسٹ نہ کرو گئے کیونکہ آپ لوگ بیمار نہیں ہوں لیکن اگر آپ کی خدا نہ خاصتہ جو ہے ہرنے والا لائف پارٹنر وہ بھی مائنر نکلے تو پھر جو بچے پیدا ہوں گے وہ تھلیسیمیا میجر کے شکار ہوں گے تو آپ لوگ اپنا ٹیسٹ لازم کروائیں پندرہ سو سے دو ہزار روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی اچھی لیب میں چلے دیں ادھر ان کو جا کے بتائیں کہ میں نے اپنا کیریئر کا ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا بلڈ لیں گے اور اس کا وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کر دیں گے اگر کوئی کیریئر ہوگا تو پھر آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کیریئر ہیں تو جس سے آپ شادی کرو وہ نورمل ہونا چاہیے اگر وہ بھی کیریئر ہے تو پھر ادھر شادی مت کرو اور اگر پھر بھی شادی کرنی ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کر کے پھر مشورہ لے کے پھر شادی کرو اگر بہت امیجنسی ہے کہ نہیں مطلب کوئی ہوتا نا وہ فیملیز میں ہوتا ہے کہ کرنی ہوتی ہے اگر کرنی بھی پڑ جائے گے وہ بڑا تکلیف دے عمل ہے میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ وہاں مک چلی لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کرنا بھی پڑے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پھر شادی کریں اور اپنے اپنے گھر اب آپ کے جو میں نے یہ بات بتائی ہے یہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی بتائیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں کیونکہ ہر بندہ تو اب بھی پاکستان میں کالیج میں نہیں آرہا اب جو انپڑ لوگ ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں یا جو کالیج افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کی رسپونسیبیلٹی آپ لوگوں کے پاس ہے کہ آپ لوگ اپنے محلے کے لوگوں کو تھیلسیمیہ کے بارے میں اویر کریں پوری دنیا میں تھیلسیمیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ اس طرح ختم ہوئے کہ اویرنس ہے انہوں نے دو تھیلسیمیہ مائنر کی شادی نہیں ہونے دی آپس میں بس اگر تھیلسیمیہ مائنر کی شادی نہیں ہوگی آپس میں تو یہ بیماری ختم ہوگی تو ہم لوگوں نے یہ عظم کرنا ہے کہ ہم پاکستان میں یہ جو بیماری ہے اس کو ختم کرنا ہے ہے اور تھیلسیمیہ کی بک ہے جو کہ میڈیکل ٹمز میں ایچ این ایبرئی تھین اس میں ہے وہ آپ کے لائبریلی میں رکھی ہو گی آپ کی ٹیچر حضرات کے پاس بھی ہوگی آپ کو اگر چاہیے ہو تو وہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ امبیشیس امبیشیس رائیڈر میرا فیس بک پیج ہے امبیشیس رائیڈر ڈاٹ اے آر آپ سرچ کریں گے تو اس میں یہ پوری ڈاکومنٹری بھی آئے گی جو میں پورے پاکستان کا چکر لگا رہا ہوں تھالیسیمک پیشنٹ کے انٹرویوز بھی ہیں اور تھالیسیمی کی ڈیٹیل بھی اس میں آپ کو مل جائے گی اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جوان بچے ہو آپ لوگ ڈھونڈو کہ تھالیسیمیہ میجر پیشنٹ کہاں ہیں آپ لوگ ڈھونڈو اور ان کی کفالت کر لیں کفالت کیا کرنی ہے خرچہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے مت دو ان کو خون کی بوتل دے دیا گی کیونکہ ایک مریض کو ساتھ بندے ساتھ بندے مل کے تو اس کی ایک کی کفالت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو خون نہیں ملتا اور جب ان کو پرانا خون لگتا ہے تو وہ اور بیمار ہو جائے اور اگر خون نہیں ملے گا تو وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے لیے جیسے گاڑی میں پٹرول ڈلتا ہے نا اسی طرح ان کا بھی حال ہے کہ اگر ان کو مہینے میں ایک دفعہ بھی ان کو بلڈ نہ ملے تو ان کی ڈیتھ ہو سکتے ہیں اور یہ بہت سویر ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ اب انسان جب میں بلڈ دوں گا تو میں تین مہینے بعد تک نہیں دے سکتا تین مہینے بعد پھر دے سکتا لیکن اس مریض کو جس کو میں خون دے رہا ہوں اس کو تو ہر پندرہ دن بات خون چاہیے تو اس طرح سات بندے ملیں تو پھر جا کے اس کی کفالت کر سکتے تو آپ لوگ بھی یہ عظم اٹھائیں کوئی جھونڈیں کہ کہاں ہیں پیشنٹ آپ نے اپنے بلڈ گروپ کا کسی سے بات کر لیں بھئی یہ میرا نمبر لے لو تین مہینے بعد آپ مجھے خود بتا دیں کہ جی تیلی سیمیا کا آپ کو مطلب مجھے خون کر دیں آپ کے تین مہینے پورے ہو دیں آجیں خون دینے کے لیے تو میں خون دینے کے لیے آجوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے اس کو ضرور کام کریں تینکی جو اور ادھر جو میں آئے ہوں یہ شہاب بھائی کی وجہ سے آئے ہوں شہاب گلسا یہ لرسی کے جو ہے پریزیڈنٹ ہے لکی رائیڈرز کلپ کے کیونکہ ہم لوگ بائکس کے کمیونٹی میں ہیں تو میں نے اس طرح کیونکہ پورے پاکستان میں تو ہر بندے کی واقعیت نہیں ہو سکتی لیکن اس طرح جو بائکس کے جو رائیڈرز ہیں وہ بھی بہت امبیشیوز ہیں بہت قریجیس ہیں اپنے علاقے میں جو ہے وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو جس فیس بوک پہ میسیج کیا تھا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں میں کیسے جو ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ پوراں جو ہے وہ خارج تو ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ سیفٹی کی بارے میں بتائیں گے سوچھے چلو میں پشتوں میں بات کریں جی جی پشتوں میں کریں دا ستے جی موڑا ایل آرسی سے دکھنے ذکر ہوکے لیکی ریڈر کلپ دا تقریبا دو ہزار بارہ نا چھے دکھانا موڑا لیکی سیٹی موڑا موڈر سیکل پاندے موڑا ٹورنگ سٹارٹ لیکی زی لینا فرس ٹائل وہ موڈر سیکلل چلور کا سانلو لیکن موڑا پر نادر ایریا سے کاغان ناران گلگت سکردو چطرال شندور پاکستان چانے بارڈر دا غلقا موڑا موڑا سیکللو باندے دا موڑا دو ہزار بار نا سٹارٹ گا نن الحمدللہ چھے دے ایل آرسی چھے دے لیکی ریڈر کلپ اگر جوڑ سلے موڑا سیکللیفٹ اسوسیشن آف پاکستان فرا یہ دے موڑا ایفیلیشن دا اور نن جے الحمدلللہ چھے لیکی نا تقریبان زیلے نا دس یا بارہ اگر چھے دی گروپان چھے دی پاکستان چھے دو وزیڈ کئی شو مکمل سیفتی سارا شو بیترین جیکٹا غصی دالتا پروٹیکٹر لگی دلی دی شولڈر تا پروٹیکٹر لگی دلی دی دالتا لگا چھے کمورا کم جیکٹا غصی شاہتا دا سپینل نا دا دیگتا چھے دے چھے گوشی پروٹیکٹر لگی دلی شو ہوتا لگی دلی اور ہیلمٹ نا دا ہیلمٹ لازمی شاہ دا نو انشاءاللہ دے لیکی ریڈر کلب زو پریزیڈنٹ ہے مانا شاہب گل دا مجھا لیکی ریڈر کلب تاسو پا فیس بک ماں دے گروپ آگے کبول ہے سو سرچ کبول ہے سو آلتا با تاسو مجھے ایکٹیویٹیز با گورو اور انشاءاللہ مختا دا دی سامبر چھے یا پا جنوری چھے مجھا دلتا پا لیکی تا انحال چھے چھے دا دے سیفٹی حوالے سارا مجھا یو پروگرام کون کہتا کہنا اگر چھے یا دے لیکی فول انتظامیاں پولیس ڈی سی وغیرہ دا با انشاءاللہ تول با انوائیٹی اور کخیر وہ زبا کالیش تبا راجان چھے کہ چھے دے دخ کالیش دو سٹوڈنٹ پا تسلائے ہیں کہنا پا 97 پا 98 چھے کہنا نو دخ کالیش پا ماں با اندے حق سارا او دخ پروگرام تو بزر تول سٹوڈنٹ پا انشاءاللہ زبا کون انوائیٹ کون جگہ چھے زبینا چھے مرسا با دا لکی تا تقریبا زوائے جب تیس پرسنٹ چکم یا چالیس پرسنٹ چکم اگر دی سٹوڈنٹ دی کنا اگر لکورونا کالیش تھا یا سکولانو تو آپ کو موٹر سائکلوں بانے رائے جی کہنا خدا دا چھے مادر دیر سخت افسوس کیڑی چھے دا سائیڈ میرر نس تا دی تو یہ وہ موٹر سائکل باندے زنی بھی نا سائیڈ میرر چھے نئی گورا تاسو پا اگر تا لیفت سائیڈ تا کٹ کیجو لگیا ہے تیس لہا تاسو تا شاہتان پتا ندھے گیری چیارا ماں پسے بس تا ماں پسے ٹرک تا ماں پسے فلین کوش تا شاہدہ یا اگدم تاسو گٹ کو آنا شاہتان تر پسے رائیسی ہیٹ مو کی یا نا موٹر سائکل مو دلتا پرو دی تاسو آلتا پراتا ہے رائیڈ سائیڈ باندے جیسے وقت تاسو یو ترن باندے لہا پا در جباندے تاسو اگر ترن کاؤ تاسو تا ایدے شاہتا ایچ پتا نستا دا چا شاہتا موش پسے چشے رواندی چورس پیٹچے رواندی دے پارا چیز سائیڈ میرر ریوز کاؤ یا سائیڈ میرر رواندے تاسو تشاہتا کم خطرہ دی